امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نماز کے شروع میں درمیان یا اخیر میں دعا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں یعنی کوئی حرج نہیں چاہے وہ نماز فرد ہو یا دوسری یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نماز ہو تو یہ ان دعاوں کی بات ہے جو منقول دعائیں ہیں ماثور دعائیں ہیں جن دعاوں کا پڑھنا نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب رہی بات دعائیں اور اگر آدمی اس کے علاوہ کرنا چاہے تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ نفل نماز میں جو چاہے دعائیں کر سکتا ہے البتہ فرائض میں وہی دعائیں کی جائے جو دعائیں پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے منقول ہیں اور حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 761